السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں حدیث رضی پاک سیدنا و قولانا محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ ذی عبدالفلاکم الارضین والصلاة و سلام علیہ سید المرسلین و علیہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل في القرآن المجید والفرقان الحمید لا يستبی منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلَّن وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الى آخری صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمِينَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آقا کریم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آئی کے دربار رحمت میں فیر ایک بار درود پاک وَاللَّهُمَ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَارِكَ عَلَى سِيِّتَنَا مَوْلَانا مُحَمَّدَ الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صلاةً تَبْقَ وَتَدُومُ بِدَوَامِ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُّمِ امام شخ و محبت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حدیث کی آیتِ پاک لا يستوی منكم اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس آیتِ پاک میں صحابِ کرام سے مخاطب ہے اللہ کا خطاب صحابِ کرام سے ہے لا يستوی منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل کہ تم میں برابر نہیں ہیں وہ جس نے فتحِ مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور دشمنان اسلام سے قتال کی اُلَائِكَ اَعْزَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ اَنفَقُوا مِن بَعْدِ یہ درجے بلند ہیں ان سے جنہوں نے فتحِ مکہ کے بعد راہِ خدا میں خرج کیا اور قتال کی فتحِ مکہ سے پہلے اور فتحِ مکہ کے بعد وَكُلْ نَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ سب سے اب درجے صحابیت میں نمبر ون پہ ہوں یا لاش نمبر پہ ہوں صحابیت کا مقام اتنا بلند و بالا ہے اتنا بلند و بالا ہے کہ صبحِ قیامت تک کوئی ولی کوئی غوث کوئی قطب ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے اللہ پاک نے سبوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے رب فرماتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْوَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں کو خوب بہتر جانتا ہے تمہارے کاموں سے خبردار ہے میرے دوست آج کی تاریخ ہے اہلِ سنت والجماعت جو جماعتِ حقہ ہے جس جماعت کی نجات کی بشارت و زمانت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمانے عطا فرمائی ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ نجات پانے والی جماعت ہے اہلِ سنت والجماعت اور آج کئی طرح سے کئی شکل میں ایمان و عمل کو برباد کرنے کی کئی آدھیاں چل پڑی ہیں جبہ و دستار کی شکل میں یہ ایمان اور عمل کو برباد کرنے والی آندھیاں ہیں جسے جاننا سمجھنا ہم اہلِ ایمان کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے موقف کو جانے اپنے موقف پر مکمل ثابت قدم رہیں کہ قرآن و حدیث کے حوالے بزرگانِ دین نے ہم اہلِ سنت والجماعت کا موقف کیا عطا فرمایا ہے چونکہ حالات بہت نازک بنا دئیے گئے ہیں حالات بہت ہی بدتر سے بدتر بنا دئیے گئے ہیں اور یہ نفس پرستو نے بنایا ہے نفس پرستو نے نفس پرستی کی وجہ سے ایک آنکھ سے دیکھنا شروع کیا ہے جبکہ ایک آنکھ سے دیکھنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا دونوں آنکھوں سے دیکھنا ہوگا تو یہ صحابہ اکرام کی پاکیزہ جماعت جو بہت ہی پاکیزہ جماعت ہے بہت مقدس جماعت ہے ایسے ہی اہلِ بیتِ اطحار کی جماعت بڑی پاکیزہ جماعت ہے بہت ہی بہترین اور مصفہ جماعت ہے ان دونوں جماعتیں یہ دونوں جماعتیں جو محترم ہیں جن کا احترام ہم پر ضروری ہے جن کی تعظیم ہم پر ضروری ہے یہ دونوں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ سے دونوں ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ نے دونوں کو نوازا ہے اس لئے ہم اہلِ سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ ہمیں صحابے اکرام میں سے ہر ایک کا عدب کرنا ہے احترام کرنا ہے اور اہلِ بیتِ اطحار میں سے ہر ایک کی تعظیم کرنا اور عدب کرنا ہے یہ ہم اہلِ سنت والجماعت کا موقف ہے ہم ایک آنکھ سے دیکھنے کے قائل نئی ہے ہم دونوں آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ نے دونوں آنکھوں سے دیکھنے کا حکم فرمایا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی توسس سے آج کی تاریخ میں وہ چاہے اہلِ بیتِ اطحار کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کرنے والے ہوں یا صحابے اکرام کی پاکیزہ جماعت میں سے کسی صحابہ کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کرنے والے ہوں صحابہ کی شان میں گستاخی ہو یا اہلِ بیتِ اطحار کی شان میں گستاخی ہو اس گستاخی کے بنیاد پر دونوں کے دونوں اسلام سے خارج ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں میرے بھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سنے اور اللہ پاک نے تو فرما دیا کہ سب کے سب جنتی ہیں اللہ تو عالم الغیب ہے نا اللہ کے لیے ماضی حال مستقبل کوئی معنی نہیں رکھتا وہ تو سب کچھ جانتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے ہر ایک کے عمل سے اللہ باخبر ہے آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے ماننے والوں کے عمال سے باخبر تھا تو کیا آج ہمارا پروردگار ہمارے عمال سے باخبر نہیں ہے کیا جی کل جیسے باخبر تھا ایسے ہی الحمدللہ آج بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمال کی خبر رکھتا ہے تو اللہ عالم الغیب ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عطا سے عالم غیب ہیں عالم الغیب نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہیں گے عالم غیب کہیں گے علیف لام ہٹا جرگے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ سے ماضی حال مستقبل کا علم عطا فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی حیات ظاہری میں صحابہ کرام کی پاکیزہ عمل کو صحابہ کرام کی صبح و شام کو جانتے اور دیکھتے تھے جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تب ہی مصطفیٰ کریم اللہ کے عطا سے دیکھتے ہیں اور اسی ظاہری حیات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد کے حالات بھی دیکھ رہے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تسبو اصحابی میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی آمد دو میرے صحابہ کو میرے صحابہ کی شان میں ایسا لفظ استعمال مت کرو جو مقام سحابیت کو زیب نہیں دیتا ہے ایسا لفظ استعمال مت کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی شان میں کوئی ایسا لفظ کوئی ایسا جملہ جو ان کی شان کے خلاف و استعمال نہ کرو ایک جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے تو کیوں محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور مصطفیٰ جس سے محبت کریں مصطفیٰ کا غلام ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرنے کی وجہ ہے وہ میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وَمَنْ أَبْغَزَهُمْ فَبِي بُغْزِيَ بَغْزَهُمْ اور کوئی کسی صحابہ سے بغض رکھتا ہے عداوت رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے کسی صحابہ سے کوئی نفرت کرتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے یعنی مصطفیٰ کی محبت ہے تو ضروری ہے کہ صحابہ سے محبت ہو تو ایمان ہے اگر مصطفیٰ سے بغض ہے اگر صحابہ سے بغض ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بغض صرف صحابہ سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ آدَاهُمْ فَقَدْ آدَانِ وَمَنْ آدَانِ فَقَدْ آدَاللَّهُ وَمَنْ آدَاللَّهُ فَيُوشِقُ اَنْ يَأْخُذَهُ میرے آقا نے فرمایا جس نے صحابہ کو تکلیف دی صحابہ کو جس نے تکلیف دیا آقا فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے تکلیف دیا اور جس نے مجھے تکلیف دیا رسولِ قونین علیہ السلام علیہ وسلمہ نے ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ اس نے اللہ پاک کو تکلیف دیا اور جس نے اللہ پاک کو تکلیف دیا قریب ہے پروردگارِ عالم اسے اپنی گرفت میں لے لے گا اتنی واضح اتنا واضح بیان ہے اتنا واضح بیان ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ سے محبت کرنے اور مصطفیٰ کی محبت برقرار رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم امت مصطفیٰ کے اصحاب سے محبت کریں ایسی حضرت علی کرلم اللہ وجل کریم کا فرمان ہے حضرت علی کرلم اللہ وجل کریم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت مومن کرے گا مومن علی سے محبت کرے گا کیونکہ علی کی محبت ایمان کی علامت ہے حضرت علی کرلم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ مجھ سے بغض منافق رکھے گا بغض کرنے والا منافق ہوگا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمانی یہاں فرمایا من صب علی فقط صب بنی جس نے علی کو گالی دیا گویا اس نے مجھے گالی دیا جس رسول نے یہ فرمایا ہے اسی رسول نے یہ فرمایا لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو گالیا مد دو میرے صحابہ کو گالیا مد دو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو یہ پسند ہے کہ رسول اللہ کے اصحاب سے ہم محبت کریں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمان کو یہ پسند ہے کہ ہم اہلِ بیتِ اطحار سے محبت کریں یہی ہم اہلِ سنت والجماعات کا موقف ہے کہ ہمارے یہ دونوں پاکیزہ جماعاتیں تاجدار ہیں ہمارے لئے رہبر ہیں ہمارے رہنماں ہیں اور ہم پر ان کا عدب احترام ضروری ہے ایک نیا فرقہ بھی جنم لیا ہے یوٹیوب میں شاید دیکھے ہوں گے کافی لوگ الجنمے ہیں بھئی بہت لوگ الجنمے ہیں لیکن انسان ایک آنکھ سے دیکھتا ہے ایک آنکھ سے دیکھتا ہے مولا علی کررم اللہ جن کریم نے فرمایا ہے لَا يَجْتَمِعُ حُبِّ وَبُغْضُ عَبِي بَكْرُ وَعُمَرْ فِي قَلْبٍ مَوْمِنْ وَلَا يَجْتَمِعُ بُغْضِ وَحُبُ عَبِي بَكْرُ وَعُمَرْ فِي قَلْبٍ مَوْمِنْ فَإِسْلَا فرما دیا حضرت علی کررم اللہ جن کریم نے کہ میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا ہے کہ علی کی محبت ہو اور صحابہ کا بغض ہو ایسا ہو نہیں سکتا کہاں مومن کے دل میں کسی اور کے دل میں ہو سکتا ہے کسی اور کے دل میں ہو سکتا ہے یہ آزاد بھارت ہے یہ یہ بھارت ہے یہ جمہوری کنٹری ہے یہ کسی کو بھی کوئی نظریہ پیدا کرنے کا حق ہے لیکن میرے دوست جس نظریہ پر قائم رہ کر کہ ایک بندہ اللہ کا اچھا اور سچا بندہ بن سکتا ہے وہ نظریہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے حضرت علی کررم اللہ جل کریم فرماتے ہیں وَلَا يَجْتَمِعُوا بُغْزِ وَحُبَّ عَبِي بَكْرُ عُمر فِي قَلْبِ مُومِن اور میرا بغز اور ابو بکر عمر کی محبت کسی ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے یعنی جو مومن ہوگا ان کے دل میں علی کی بھی محبت ہوگی اور اصحاب نبی کی بھی محبت ہوگی اصحاب نبی کی محبت ہوگی اور علی کی بھی محبت ہوگی اگر علی کی محبت ہے اور اصحاب نبی میں سے کسی کی اگر محبت نہیں ہے تو وہ دل مومن نہیں ہے اب چاہے وہ کتنوں بڑا جبا دستار والا ہو کتنوں بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو ہمارے لوگوں نے حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کی اور نسبت کو نسبت کو اور تعلقات کو اتنی اہمیت دے دیا سنیے نسبتیں رشتیں تب ہی کام آتے ہیں جب ایمان برقرار رہتا ہے اگر ایمان برقرار نہ ہو تو نسبتیں کام نہیں آتی ہیں رشتہ داریاں کام نہیں آتی ہیں تاریخ پڑھ لیجئے آ حضرت انہو علیہ السلام کا بیٹا تھا اپنا بیٹا تھا اپنا بیٹا جی اس سلب سے آیا ہوا بیٹا نا اہل ہو جاتا اس بنیاد پر کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا ایمان سب سے بڑی دولت ہے ایمان سلامت ہے تو نسبتیں کارگر ہیں ایمان سلامت ہے تو حسب کارگر ہے نسب کارگر ہے اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو حسب و نسب کسی کام کا نہیں ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے حالات اتنے اتنے بھیانک بنا دیا ہے کچھ نفس پرستوں نے اور ایسی ایسی بکواسی اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے مریدین کی حوالے سے حوام الناس کی حوالے سے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ناک تلے کسی نے بتایا کہ فلاں صاحب کا جو ہے وہ تازیہ دیکھ کر کے آنکھ سے آنسو نکل آیا تھا تو وہ آنکھ آنکھ سے آنسو پوچھ رہے تھے آنسو تازیہ کو دیکھ لیا تھا آنسو نکل آیا اس کے ناک کے نیچے بہنوں کی بیٹیوں کی مسلم لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں کیا اس وقت اس کی آنکھ پھوٹ گئی ہے کیا جی در جنو بچیاں غیروں کی حد چڑھ جا رہی ہیں اس وقت آنسو نہیں نکلتا ہے نہیں نکلتا اس وقت آنسو آنسو اس وقت نکلا تھا جب ایک غیر شرعی چیز کو دیکھا تھا اور یہاں ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں اسی کے ناک کے نیچے نیلام ہو رہی ہیں بے عزتی کا شکار ہو رہی ہیں بیٹیاں ہماری قوم کی بچیاں غیروں کی حد چڑھ رہی ہیں آنسو نہیں نکلنا ہے اسی کے ناک کے نیچے در جنو مسلمان اور بے قصور مسلمانوں کے مکانات توڑے جا رہے ہیں نردوس بے قصوروں کو جیل کے سلاکوں میں ڈھکے لے جا رہا ہے بنا کسی وجہ اور بنا کسی کارن کے کسی کی جان لے جا رہی ہے کسی کو مار مار کے ختم کر دیا جا رہا ہے کسی پہ گولی برسائے جاتے ہیں بم برسا کر کے ختم کیا جاتا ہے بہانہ بنا بنا کر نہ جانے کتنے نردوس مسلمانوں کو جیل کی سلاکوں میں ڈال دیا گیا ہے اس وقت ان کی آنکھوں میں آسو نہیں آتا کیوں اس لیے کہ ہمارے لوگ انہیں غلطی ان کی نہیں میں ان کو غلط نہیں ٹھائر آتا غلطی ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم نے جانچنے اور پرخنے کی کوشش نہیں کیا جبکہ اسلام نے کہا ہے جانچ پرطال کر کے چونکہ جو پیر ہوا کرتا ہے وہ بڑا کامیابی بڑی کامیابی دینے والا ہوا کرتا ہے تو ان کے اندر وہ کنڈیشنز ہونی چاہیے وہ شرائط ہونی چاہیے وہ چیزیں پائی جانی چاہیے لیکن بس امامت کے لیے اولی شرط کیا ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو سننی صحیح العقیدہ ہو دوسری شرط ہے صحیح الطہارت صحیح الطرہ طہارت کا مطلب ہوتا ہے کہ نجاست و طہارت کے مسائل کا انہیں علم ہو تیسری جو اہم شرط ہے صحیح القرآہ قرآن مقدس کو مخارج کے ساتھ وہ پڑھنا جانتا ہو اور پڑھتا ہو یہ تین ابتداء شرائط ہیں ایک انسان کو ایک مومن کو منصب امامت پر کھڑا ہونے کے لیے میرے بھائی لیکن پیر بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے بس خالی حضرت کا بیٹا ہو گیا انپڑ ہو گوار ہو بدعمل ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسی نظریانے اس قوم کو اہل سنت والجماعت کو یہاں لاکہ کھڑا کر دیا ہے کہ آج ناپاک ناپاک زبان رکھنے والے صحابے کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے معاذ اللہ استغفر اللہ جی بھئی اب کردار صحابہ کا دیکھتے ہیں ان نفس پرستوں کو یہ پتا نہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مد دو میرے صحابہ کی شان میں ایسے الفاظ استعمال نہ کرو جو ان کی شایان شان کے خلاف ہو میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں میرا نام لے کر کے میرا صدقہ کھانے والا میرے صدقہ پر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا میرے صدقے پر ائر کنڈیشن کی زندگی میں ائر کنڈیشن زندگی گزارنے والا میرے صحابہ کی اعمال کو دیکھیں گے تو نگاہ نبوت یہ تمام تر ڈراما اور کرشمہ اور تمام تر تماشا کو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی تو آقا نے اسی وقت مہر لگا دیا کہ سنو میرے صحابہ کی اعمال کی طرف مت تک نہ اس لیے کہ اگر تم احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کرو گے راہِ خدا میں اور میرے صحابہ نے ایک مد ایک کلو ڈیر کلو دو کلو جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے تو جو مقام اس ایک کلو سوا کلو دو کلو جو خرچ کرنے میں اللہ نے عطا فرمایا ہے تم احد پہاڑ برابر سونا خرچ کر کے بھی وہ سواب اور مقام حاصل نہیں کر سکتے ہو یہ صحابہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کسی صورت میں بھی صحابہ کے اور اہلِ بیتِ اتھار حضرتِ امیرِ محبیہ اور حضرتِ علی حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مشاجرات ہوا ہے جو اختلافات ہوئے ہیں جنگ کی نوبت آگئی ہے صبح قیامت تک کسی کو دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے لیکن آج جس کو کھانے کا ڈھنگ نہیں ہے جس کو دعائے میں یہ دیاد نہیں ہے ابھی آجی کو کئی بچوں نے مجاور کا حال دکھایا سنایا ایک میڈیا ایک انٹرویو لینے کے لئے گیا بڑا چالاکی سے بہت اچھا کام کیا بہت اچھا کام کیا چونکہ جاہلوں کا بزاروں پر تسلط ہے تو دین کا جو ہے ستیہ ناس ہوا کرتا ہے اگر مزارات پر اہل علم کا تسلط ہوگا اہل علم وہاں بیٹھے ہوتے سنت و سیرت کے جانگار بیٹھے ہوتے تو یہ کاغذ کا پوریا بعد میں دیتے پہلے مصطفیٰ کا دین سکھاتے کاغذ کا پوریا بعد میں دیتے پہلے مصطفیٰ کا دین بتاتے لیکن چونکہ جاہلوں کا تسلط ہے انٹرویو لے رہا ہے کہ آپ تو یہاں مزار پہ ہاں ہم لوگ تو مزار پہ ہیں آپ تو دین جاتے ہیں بہت جانتے ہیں ہم پوچھے جب پوچھا کہ پہلا کلمہ پڑھئے تو اچھے نماز تو پڑھتے ہیں ہاں نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا سنا سنائیے تو تو بولا ہے کہ سر چکرہ رہا بھی تھوڑا سا آرام کرنے دیجئے ہم سر چکرہ رہا ہے سب جمع کر کے رکھیں سب سر چکرہ رہا ہے ایسے ایسے کمینے لوگ ایسے ایسے بدبخت کم ظرفوں کو ہم نے اور آپ نے مجاور بنا کر یہ رکھا ہے ایسے ایسے کم ظرفوں کو جس کو پہلا کلمہ صحیح سے یاد نہیں ہے یہ قوم کا حال میرے بھائی غیر جب غیروں کے نظر کسی مزار پہ جاتی ہے اور وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو انہوں کی خوش فہمی ہوا کرتی ہے جو صاحب مزار کے پاس جب مزار میں تشریف فرما ہے تو جانکار ہی ہوگا جی جب مسجد کا امام ہوگا تو کچھ جانکار ہوگا اگر انپردوار ہو تو کیا اثر لے گی قوم دوسروں کو کیا سبق ملے گا آج کی تاریخ میں یہ ہو رہا ہے میرے بھائی ضرورت ہے اہل سنت والجماعت کے موقف کو سمجھنے کی اور اس کو ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے منبہ کانیہ والے ایک سے ایک آئیں گے حدیث رسول سنائیں گے بھائی حدیث رسول میں ایک آنکھ سے کیوں دیکھتے ہو جی جہاں اللہ اللہ کی رسول نے مولا علی کی عظمتیں بیان فرمائی ہیں وہی مصطفیٰ کریم نے اپنے اصحاب کی بھی عظمتیں بیان فرمائی ہیں یہی تو ہمارا موقف ہے کہ دونوں ہمارے تاجدار ہیں دونوں ہمارے سردار ہیں اور ایک تو کھلے لفظوں میں کہہ دیا استغفار پڑھ لیجئے گا ہر مومن کے لئے ضروری ہے کہ اس طرح کے کلمات سننے کے بعد فوراں توبہ کر لیں حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرتِ علی یقیناً حضرتِ علی کا مقام بہت بلند و بالا ہے دونوں کو برابر نہیں کیا جا سکتا ہے حضرتِ علی بہت اونچے صحابی ہیں اور حضرتِ امیرِ معاویہ صحابی ہیں صحابی ہے دونوں کو برابر نہیں کیا جا سکتا یہاں بھی گستاخی ہوگی اس لئے ماننا ہے کہ صحابہ دونوں ہیں لیکن حضرتِ علی کررم اللہ جل کریم بہت اونچے ہیں بہت اونچے ہیں اور وہ امیرِ معاویہ جن کے لئے اللہ کے صور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیشل دعا فرمائی اللہم اجعلہ حادیوں و مہدیہ کہے پروردگارِ عالم ان کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا سبحان اللہ اب مصطفیٰ کریم جن کے لئے دعا فرمائے مصطفیٰ کریم جن کے لئے دعا فرمائے رسول کی دعا کی مقبولیت میں بھی کوئی شک ہے کیا جی اب اس امیرِ معاویہ کو ایک کم ظرف کھلے لفظوں میں منافق کہتا ہے معاذ اللہ استغفراللہ جی یہ علی کی محبت نہیں ہے یہ اللہ اس کے رسول کی دشمنی ہے یہ علی کی محبت تب پوری ہوگی جب علی کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی محبت ہوگی اگر علی کی محبت کا کوئی دھڑھو را پیٹ رہا ہے اور صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی شان میں اگر نازیبہ کلمہ استعمال کرتا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ منافق ہے وہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے وہ احادث کریمہ تھیر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دے بتاؤ میں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں حضرت امام حسن ہیں ممبر رسول ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا ممبر پہ تشریف فرما ہے اور گود میں بغل میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حاضرین کو مشاہدہ فرمانے دیکھ رہے ہیں اور ایک نظر اپنے نواس حضرت امام حسن کو دیکھ رہے ہیں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی حادہ سیدون یہ میرا بیٹا سردار ہے اپنے بیٹے اپنے نواس حضرت امام حسن کی طرف دیکھ کر کہ آقا نے فرمایا بخاری نے اس نوایت کو نقل فرمایا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ان قریب میرا یہ بیٹا میرے اس بیٹے کے ذریعے دو مسلمانوں کی دو گروہوں کے درمیان صلح ہوگا سبحان اللہ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کی دو جماعت یعنی علی کے ساتھ رہنے والے بھی مسلمان اور امیر معاویہ کے ساتھ رہنے والے بھی مسلمان مصطفیٰ فرمائے یہ مسلمان ہیں اور یہ تاج پہننے والا مردین کے نظرانے کھا کھا کر کے بادشاہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ وہ منافق ہیں بتاؤ جسے مصطفیٰ مسلمان کہیں اگر کوئی انہیں منافق کہے تو بتاؤ وہ مصطفیٰ کا دوست ہے کہ مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے یا رسول اللہ کا نہ ماننے والا ہے تو ہر ذیعقل یہی کہے گا کہ جسے مصطفیٰ نے مسلمان کہا ہے تو اس سے بڑھ کر مسلمان ہونی کی سند اور کون پیش کر سکتا ہے کون پیش کر سکتا ہے اس لئے میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے اہل سنت والجماعت کے موقف کو سمجھو ہم اہل سنت والجماعت کا موقف کہ ہم ہمارے لئے اصحاب نبی بھی تاجدار ہیں ہمارے لئے اولاد نبی بھی تاجدار ہیں اہل بیت اتحار کا بھی عدب و احترام ہم پر ضروری ہے اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عدب و احترام ہم پر ضروری ہے کسی کی شان میں ذرہ برابر ایسے الفاظ زبان سے نہ نکلنے چاہیے جو ان کے مقام کے خلاف ہو یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے اسی موقف کو امام عشق و محبت نے شیر کی شکل میں پیش کیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیورا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور نعو ہے اترت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے سنقے ہم تمام اہل ایمان مرد و عورت بچی بوروں کو اہل سنت والجماعت پر تادم حیات قائم رکھے آنے والی نسل کو بھی اسی اہل سنت والجماعت اس کی موقف پر قائم و دائم رکھے آمین آمین بجاہ سید المرسلین استغفراللہ ربی من کل ذم و عطوب علی و آخر دعوان الحمدللہ و رب العالمین